کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو بتانی ہے کہ ریشیا میں انہوں نے آفٹر دی اکرائن ان ریشیا وار کتنی انویسمنٹ کی ہندوستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا انویسمنٹس یہ کرنا چاہتے ہیں اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ کتنی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں پاکستان کیا کر رہا ہے کہ کبھی ایک سے توڑے سے پیسے مانگیں کبھی دوسرے سے کبھی تیسرے سے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی ہے ڈیٹیل میں جائیں گے ان ساری چیزوں کی اور ان دونوں کے پاس کتنا فنڈ موجود ہے یو ایس ڈالر میں یہ بھی ایک بڑی امپورٹن چیز آپ کو بتاؤں گا پاک سعودی تعلقات کا جائزہ لیتی ہے تو اس کے مطابق پاک سعودی تعلقات ایک دم سے ایسے نہیں ہوئے اس میں پوری ایک دہائی سے زیادہ وقت لگا ہے 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور سے یہ تعلق بدلنا شروع ہوا نواز شریف دور میں توڑا سمبلہ لیکن پھر بدل گیا جبکہ عمران خان کے دور میں بھی یہی ہوا کہ ذرا سمبل کر پھر خراب ہوا فائدہ اٹھاتی ہے اٹھاتی ہے کہ ہمیں کیا بھائی ہم نے تو اسی طرح رہنا ہے ہم نے یہ قسم کائی ہوئے کہ ہم مانگ کے ہی گزارہ کریں گے 2014 کے بعد سے اسی بات کا حلہ ہے پاکستان میں کہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے بھارت سے اچھے ریلیشن رکھنے کے لیے بھارت سے دوستی بڑھانے کے لیے جتنے دیش ہیں چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ یورپین کنٹری ہو چاہے کوئی اور ہو یہاں تک کہ ان کے اپنے مسلمان دیشوں سب جو ہیں وہ پاکستان کو مکھی کی طرح نکال کر کے فیق دیتے ہیں صرف اس لیے تاکہ بھارت جو ہے وہ نراز نہ ہو جائے بھارت کو سب پوری دنیا کو پہلے تو یہ پتا ہے کہ بھارت کی جمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے پی اوکے میں پاکستان اور اتنی جو ہے وہ آتنگوادی گتیوی دے خیال آئی ہے اور بھارت جیسا پیس لونگ کنٹری ہے اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا صرف اس کے لیے ان کو جو ہے دنیا بھر میں جو پاتا ہے اپنی سہولیت کے انصار لازمار کے بھگا دیتا ہے لیکن اب پچھلے اگر پانچ سات سالوں سے یا دس سالوں سے دیکھیں تو اس میں ایک بہت بڑا شفٹ آیا ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی اور شاید تعلقات ان کے سب کے ساتھ اچھے ہیں ہندوستان کے ساتھ کبھی سوچ ہے بھی نہیں جا سکتا ہے کہ سعودی ریبیا کے اتنے زبردست قسم کا تعلقات ہوں گے یا یو ای کے ہوں گے بھئی ہو رہے ہیں آپس میں فوج کا مطلب جسے کہ ایکسچینج ہوتا ہے ایکسرسائزز جارنٹ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے نیشنل ڈیس پہ اپنے جو سکوارڈز ہیں وہ فوجی دستیں جو ہیں وہ جاتے آتے ہیں تو یہ چیزیں کبھی کسی نے نہیں سوچی تھی سوچے اور بڑا کریں تو سعودی اماراتی اور دنیا بھی پیسے لگانے آ جائے گی بس سرمایہ کاری اور کمانے والا ماحول تو بنائے سعودی اور اماراتی کمائی دیکھتے ہیں تو انڈیا میں بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں اور جنگ آزما فابندیوں کے شکار روس میں بھی سرمایہ کاری یعنی انویسمنٹ کرتے ہیں جبکہ توازن رکھنے کو امریکہ میں کئی گناہ زیادہ پیسہ لگا دیتے ہیں دوسری طرف ہم ہیں کہ ایک ایک اور دو دو عرب ڈالر کے ان کی طرف پیرے مارتے رہتے ہیں کہ جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا کیوں کہ ہم مانگتے ہیں اور ان کو کمانے کا موقع اور آئیڈیا فائدہ اٹھاتی ہے اٹھاتی ہے کہ ہمیں کیا بھائی ہم نے تو اسی طرح رہنا ہے ہم نے یہ قسم کائی ہوئی ہے کہ ہم مانگ کے ہی گزارہ کریں گے نہ کہ اپنا کم آ کے گزارہ کریں گے خیرے نہیں دعا ہے ہمارے فہد چودری صاحب نے اس دن ایک جگہ پہ کہا تھا انہوں نے خیرفوج کے بارے میں کہا تھا لیکن میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا میں اوہرحال پاکستان کی سٹریٹیجز کے والے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں عادت ای سی او بی بی کم کہتے ہیں یار چلو بس ابھی کچھ توڑا بڑا کر کے پکڑ لو کل کو دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا اگل آئے گا تو وہ جانے اس کا کام جانے جسرہ امنان خان گیا تو اس نے کہا اگلے آئیں گے تو اسے ہی زلیل ہو تو شہبہ شریف صاحب کی چیخیں نکلی انہوں نے کہا بیٹا اب ذرا صبر کرو میں عوام کی چیخیں نکالتا ہوں تو انہوں نے ہماری چیخیں نکال دی بجلی کے بل پیٹرول مہنگا کانے پینے انفلیشن نیٹ فیپٹی پرسنٹ کر چکا تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اگر ہمارے ملک کے اندر انویسمنٹس ہو اچھے کانٹریز مطلب یہ جو دو تین بڑے کانٹریز ہیں اگر ان کو ہم صرف پکڑ کے اچھے طریقے سے ان کے لیے انوائرمنٹ پروائیڈ کرتے تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی لوگ کے پاس جابز ہوتی اور شاید انفلیشن کا جو یہ ریٹ ہے یہ کبھی نہ ہوتا آپ نے کبھی سوچا کہ جن کو آپ دو دو تین تین ہزار یونٹ فری دیتے ہیں جس میں جیجز بھی ہیں جرنیلز بھی ہیں بیورکریٹس بھی ہیں ہمارے منسٹرز بھی ہیں ہمارے سینیٹرز بھی ہیں کبھی سوچا ہے کہ ان کو کیوں یہ ہمارے اس پاکستان میں نہیں رہتے وہ کہتے جی ہم خدمت کر رہے ہیں بھئی ہماری یہ باری خدمت آپ بلکل نہ کریں آپ کی بڑی مہروان ہمیں یہ خدمت نہیں چاہیے چھوڑ دے بھئی یہ مر اگر آپ لوگ کے ہوتے ہوئے ہم نہیں مر رہے ہیں تو آپ لوگ کے بغیر بلکل نہیں مریں گے یہ میں بلکل یہ بلکل کلیر کٹ کہہ رہا ہوں تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کہانیاں کچھ سنائی جاتی ہے لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ملتا چھوڑ شریف میرے کنٹری میں کیوں نہیں کیونکہ یہاں پہ ہر کوئی اپنی ذات کو سوچتا ہے جس کی بھی حکومت آتی ہو کہتا ہے یار اپنے آپ کی بہتری کرو باقی یہ جو دو سو بیس ملین ہے تو ان کو جتنا زلیل کرو گے تو اتنا ہی فائدہ ہو اگر ان کو پیڑ بر کے کھانا مل گیا ان کو سر چھپانے کے لیے چھت مل گئی شیرڈ مل گیا ان کو پہننے کے لیے اچھے کپڑے مل گئے اچھی مل گئی تو پھر تو بھئی ہمیں چھوڑیں گے نہیں مطلب چھوڑنے کا مطلب ہمیں کوئی یہ نہیں ہے کہ ڈنڈے اٹھا کے ان کے محلات پہ چڑھوڑیں گے سوال کریں اور وہ کوئی کبھی نہیں چاہتے لوگ سب چاہتے ہیں لیکن یہ والی چیز نہیں چاہتے خیر انیوے لو کیوں آ رہے ہیں وہ وجہ یہ اسی لیے آ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اس مارکٹ سے لوگ یہاں پہ اگر ہم پیسہ لگاتے ہیں اگر دو ملین ڈالر لگاتے ہیں تو اس سے ہمیں جا کے مطلب اگر زیادہ نہیں تو آدھا ملین ڈالر کا تو فرافٹ ہو گئی ہوگا کیونکہ لوگ کے پاس پرچیزنگ پاور ہے ایوییشن انڈسٹری کے اوپر میں ایک رات کو ریپورٹ پال رہا تھا ہندوستان کے حوالے سے کہ تیسری بڑی ایوییشن ہب کے طور پہ جانا جاتا ہے ہندوستان اور سب سے زیادہ فلائٹ جو ہندوستان کے مختلف سٹیز سے اڑ کر جاتی ہیں تو دیٹیز یو اے ای تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ مطلب ایوییشن انڈسٹری بھی یقینا جس میں ایمیرٹس اور اتحاد جیسی الائم رکھتا ہے یو اے ای تو وہ اربو ڈالر تو وہ صرف وہاں سے کمارے ہیں بات ہم کر رہے ہیں سعودی عربیہ اور اماراتی جو لیڈرز ہیں ان کے حوالے سے کہ وہ ہمیں پیسے تو دے دیتے ہیں لیکن کافی ترسا ترسا کرنا میں پیسے دیتے ہیں لازمی سی بات ہے بھئی ان کے پیسے ہیں وہ اپنی مرضی سے دیں گے ان کو کیا پڑی بھی ہے کیا پاکستان ہے تو مطلب یہ ساری چیزیں کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ ہماری چلتی تھی سعودی عربیہ میں یو اے ای میں ایون کوویت میں یہاں پہ ہماری بات سنی بھی جاتی تھی اور اس کو ایمپورٹنس بھی دی جاتی تھی لیکن وہ مفتاد صاحب کہتے ہیں جی کوئی نہیں کوئی نہیں جی وہ توڑا سا برداشت کرو اب بھائی ایک پچھلا گیا وہ یہی بکواسے کر رہا تھا اور ابھی آپ اس سے بڑی بکواسے کر رہے ہیں اور مطلب اپنے اوپر اس دن زبیر صاحب ہیں بڑے زبردست قسم کے بڑے اکانومسٹ ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے ہمارے کے پی کے بیلٹ سے ہیں تو انہوں نے حامد میر صاحب کے شو میں کہا خورم دستگیر صاحب کو کہ آپ لوگوں نے اپنے اوپر کیا سختیاں کی گئی ہیں آپ مجھ سے تو یہ سیکریفائسز مانگ رہے ہیں کہ یار تھوڑا سا سبر اور کر لو لیکن آپ لوگوں نے خود کیا کیا ہے آپ لوگوں نے اپنے جو فالتو کے ایکسپینڈیچرز ہیں اس کو کنٹرول کیا نہیں آپ کے پاس سکسٹی سیونٹی لوگوں کی کیابنٹ ہے آپ نے اس کو کم کرنے کے لیے کبھی سوچا نہیں اچھے گاڑیاں دڑا دڑا آپ خرید رہے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ یار ایک گاڑی چھوٹے سے چھوٹے گاڑی جو جو یہ منسٹر یا ان کے سٹاف کے لوگ یوز کرتے ہیں ساٹھ سے ستر لاکھ روپے میں پاکستانی روپوں میں آتی کبھی سوچا آپ نے نہیں سب قطر جا رہے ہیں وہاں پہ بھی مطلب کہتے ہیں کہ وہ اسی چکر میں ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر اور حال مطلب ہماری دیں گے اور آپ ہمارے ہاں آکے پیسہ لگائیں آپ کو فائدہ ہو یہ ہم نہیں کرتے اس سے کیونکہ شاید لانگ ٹرم میں ہوگا کہ اگر اکنومک زون بنے گا وہاں پہ خطر نے اندرسٹی ریفائنری لگانی سوڈی عربیہ نے کوئی اور کرنا ہے تو اس میں تو ٹائم لگتا ہے لازمی سوڈی پاکستانیوں کے حساب سے جو پوری دنیا ان کو بھاؤ نہیں دے رہی ہے وہ بھارت کی بیسے نہیں دے رہی چلو ایک بار کو مان لیں یہ بات کافیات تک سج بھی ہے اتنے سالوں سے بلکہ اتنے دشکوں سے پاکستان نے پیسہ کھایا ہے ان ارپ کنٹریز کا خاص طور پر ساؤدی ارپ کا یہ اتنا بلین سوڈ ڈالر ڈکار گئے ہیں کوئی ایک چیز بتا دیں گنتی کی جو انہوں نے ساؤدی ارپ کو اس کے بدلے میں دی ہو کوئی بھی اپنے گھر پریوار میں بھی کسی کو پیسے دیتا ہے دو چاہت دس لاک بھی دے گا تو اس سے سوچے گا کہ بھائی کس تو کم کم کرو کس تو میرے کو بھی کچھ لاپ دو بہت لمبے سامنے تک وہ بھی خرچہ نہیں اٹھا سکتا ہے کسی کا تو پھر یہ کہاں سے امی لگا ہے ان کا کہنے کا مطلب ہے کھالی ہم کو پیسہ دیتے رہو کیوں دیتے رہو مسلم کنٹریز سے یہ کہتے ہیں کیوں اس لیے دیتے رہو کیونکہ ہم مسلمان ہیں یہ چائنہ سے جا کے کیا بولتے ہیں کیونکہ ہم بھی بھارت کے دشمن آپ بھی بھارت کے دشمن یہ کھالی جو ہیں وہ کڑیاں جوڑتے ہیں کس سے کیا بھار بن سکتا ہے وہ جوڑتے ہیں امریکہ اس کا یہ دشکوں تک پیسہ کھاتے رہے کیوں کھاتے رہے آپ بھی رشیہ کے دشمنی USSR کے دشمن ہم بھی USSR کے دشمن اس کو گھسن نہیں دیں گے اس کے چکر میں ہمارا یہ کرو افغانیستان سے کیا تھا آپ بھی مسلمان ہم بھی شریعہ پسند آپ بھی شریعہ پسند انہیں کے اوپر وہ شریعہ جو ہے وہ لاؤ کرنے کے لئے وہ باولے ہوئے بیٹھے ہیں تالیبانی تب بھاگے بھاگے پھر رہا ہے دنیا بر میں اس نے جو ہے وہ اسی طریقے سے دوست بنائے اب یہ بھارت سے بھی دھیلے جو ہے آپ دیکھو خاص دور پچھلے کچھ مہینوں میں ابھی جو سرکار آئے ابھی بھی چند دن پہلے شہبہ شریف نے کہا کہ نہیں ٹریڈ کھلنا چاہیے بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ نہیں ہاں نقصان پاکستان کا یہ ہوا ہے ٹریڈ کھلنا چاہیے تو یہ سب بیان جو ہیں پاکستانی کیوں دے رہے ہیں اس میں بھی جیسے دنیا سے جوڑتے ہیں ہم اس کے دشمن ہم مسلمان بھارت سے کیا جوڑتے ہیں ہم تو یہ ایک تھے وہ ایک تھے پل ملا کے یہ اگر آپ کبھی نکل گیا آتا ہے دنیا میں alien جیسے کچھ ہے یہ لوگ guaranteed ایسا ہے اگر alien میں ان کو پیسہ دینے کوشش کریں گے یہ لوگ alien سے بھی اپنا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے سمبند جوڑ ہی ڈالے گے کسی نہ کسی طریقے سے ابھی بھی آپ دیکھو کتر سے صرف ان کی جو سیکیورٹی گارڈ فوج ہے اس کو ٹھیکہ مل جائے وہاں پر بھی بتا آنے رہے پول بار اب دن یہ جو ہے وہاں پر سیکیورٹی کی ذمہ داری ان کو وہاں پر ملی ہے کتر میں تو چلو کتر کے پاس میں اپنی فوج نہیں ہے کوئی اتنی بڑی اور ان کے پاس میں اتنی سیکیورٹی کرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں اس لئے اس نے پاکستانی فوج کو ہائر کیا اب کتر کے پاس تو برطن دھلنے والے بھی نہیں ہیں کتر کے پاس تو جھاڑو پوچھا لگانے والے کتر کے پاس میں تو باتروم ساف کرنے والے بھی نہیں ہیں کتر کے پاس میں کھوڑا اٹھانے والے بھی نہیں ہیں تو کیا اس کیا بھی ٹھیکا پاکستان کو ہی ملا ہے پاکستانی فوج کو ہی ملا ہے جو یہ بتا نہیں پا رہے ہیں ڈھکی چھوپی آواز میں ڈالر تو ملتا ہوگا اچھا کاسا پیسہ ملے گا تو یہ لوگ ایک بار امانداری سے کوئی سی سے بھی آپ دنیا پر میں پوچھو کہ کیا اگر ان کو ڈالر ملے اور ان کو بولا جائے کہ آپ کو فیفا ویڈ کمیں آگے برطان دونے یہ سب سب سپائی کا کام کرنا ہے تو کیا یہ منع کر دیں گے اتنی ان کی حمد ہو پائے گی منع کر دیں گے